اعوذ باللہ السمیل علیم الشیطان اللہ علی اللہ علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیتی الطیبین والطاہرین المعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اسلق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کتبنا فی الزبور من بعد الزکر ان الارضا یرسوها عبادی السالحون سلوات بھیدے پر محمد وعالم محمد نزاری شیخ ورتبہ سورہ حم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سرما کر جناب ناظر حیدر صاحب قاظمی ابن جناب ظل فقار حیدر صاحب قاظمی گروہوں کے حصال سواب فرما دیتا ہے ان مرہوم کے حصال سواب کے منجز ہیں جو مرہوم کہتے ہوئے لبان اور پراتی ہیں کیونکہ ہمارے ہی گھر کے بنابر میں پورا انتہا خاندان رہا اور ہمارے سامنے ہی پلے بڑھے ہی ہماری سامنے جوان ہوئی ہیں اور تقریبا ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری محلے میں اور ہماری ان کے برابر میں مسئل ہوئی بات میں کچھ عرصے پہلے وہ متقل ہو گئے وہاں سے لیکن اگر سے ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہیں تھی لیکن رشتہ داروں سے کہیں بڑھ کر تھے عزیز داروں سے کہیں بڑھ کر تھے خاندان والوں سے کہیں بڑھ کر تھے اتنی محبت کرنے والا اتنی محبت کرنے والا اتنا خیال گفتنے والا ہم لوگ کا مشکل سے اس کی کوئی مسال ملے گی کہ جیسے ہماری ناظر حیدر قادمی کو کوئی بابا بھائی بابا بھائی کے نام سے مشہور ہیں تو انتہا نیک خطت انسان انتہائی ہمدرد محب اہل بیت اور امام بڑھ افرامام میں آشور کے دن اختیار سے فاقہ شکنی شروع کی ہے وزید کی ذریعہ سے شروع کی ہے اور اس کے بعد سے پھر دوسرے علاقوں میں فاقہ شکنی شروعی بنا ہے فاقہ شکنی کی عمومی ابتدا کرنے والے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی ناظر حیدر صاحبیت سے کی ذریعہ سے لکھنوں میں پبلک طور پر اور عام طور پر فاقہ شکنی کی ابتدا ہوگی ہے اللہ پہلے دھروں میں ہوتی تھی فاقہ شکنی امام بڑھوں میں وہ در گاہوں میں نہیں ہوا جاتی لیکن انہی نے افتدہ فرمائی انہی نے افتدہ ہی بیجنسوں کے شوقیں سال کٹوری کربلا میں بلکل بو سیدھا امام بڑھا تھا بچ پریس ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے ہاں اس کے اندر ہوگی چیڑے مکورے اس کے اندر انہی نے اس کی دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے دوبارہ اس کی تعمیر کی بلکل نیا افتدہ آئی تھی دیکھنا دیکھا جائے تو ایک بہترین شخصیت تھی کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی یقیناً زوجہ کے لیے بھی اتہائی غاب و صدبے کا سبب ہے اولاد کے اتہائی غاب و صدبے کا سبب ہے لیکن مشیعت الہی میں کسی کا ذکر نہیں ہے جو جتنی عمر لے کر آیا ہے اس پر تو نہیں رہنا ہے اس سے ایک لمحہ نہ گھڑ سکتا ہے نہ ایک لمحہ بڑھ سکتا ہے لہذا بہرحال مسجد الہیہ تھی کتنی اچھی شخصیت تھی اتنی حسین اور خوبصورت شخصیت جو ہے وہاں سے لے لی جائے اور سوائے صبر کیوں اور صبر جمیل کیوں کوئی چاہتا ہے ہمیشہ آپ کی فرمایش ہے کہ یہاں بجلس چودہ محرم پور کی نصر مجلس ہوتی رہی ہے برسوں سے پہن رہا ہوں بیس سال سے شرح میں پہن رہا ہوں گے مجلس فرمایش ان کی رہتی تھی جب بھی میں بیٹھنے رکھتا تھا ان کی فرمایش ہوتی تھی امام زمانہ کا تذکرہ کی آخری امام کا تذکرہ کیجئے گا امام زمانہ کا تذکرہ کیجئے گا وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ذکر مجھے پسند ہے وہ اسی امام کیونکہ ہمارے زمانے کا امام ہے امام مہدی حیث ہے اور خادم امام مہدی کی حیثیت سے اپنے لقب کو بے انتہا پسند کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کیجئے امام کا روکا چھپا ہے مجلس کا اس پر بے خادم امام زمانہ کے نام سنجھے روکا چھپا ہے تو بہرحال یہ ہمارا قرسل غم ہے اور قرسل ستمہ ہے ذاتی ستمہ ہے کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی کی بچ پردے سے بہت پردے سے دوسر رہے ساتھ ساتھ پڑھے ساتھ ساتھ رہے ساتھ ساتھ دوسر رکھی جیسے ہمارے خاندان کا ہمارا قبول بہت قریبی رکشتہ دار دنیا سے اٹھ جائے بلکو اسی طرح سے ہمیں بھی صدمہ ہے جساں سے ان کے بالکل قریبی احساس اور رکشتہ داروں سے جاؤں کیونکہ مجھے ابھی باہر میں جانا ہے اور وہ آدھا پہلے سے تھا نصیر آباد کا لیکن اس مجلس کی وجہ سے وہاں پر ہم نے ارسے مزاری کی اپنی مجلس تھوڑی سی مفتہ دے لیکن یہاں سارے نوزی کا وقت تقریباً دس بجے نہیں تاخیر ہوگئی تقریباً ڈیر پولنٹ کو گھنٹے کا راستہ بھی ہے وہاں نصیر آباد کا لہٰذا زیادہ طویل بیان نہیں ہوں سکتا لیکن کیونکہ ہمیشہ ان کی تمنہ رہی ان کی خواہش رہی کہ آخری امام کا تذکرہ ہو لہذا میں میں نے اسی آئے کریمہ کو انوانے بیان قرار دیا ہے کہ جس میں تذکرہ امامت میں آخر الزمان ہو رہا ہے سلوات پہ دے والمحمد امام آخر الزمان کے تذکرہ جس میں اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے خدر کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ اس زمین کے وارث اس پوری زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے تھے اس پوری زمین کے وارث نیک اور سالح بندے ہوگے ہم نے زبور وئی اب اس میں بہر سے گفستگو ہے کہ زبور سے کیا مراد ہے ذکر سے کیا مراد ہے علماء باعت بات کتے ہیں کہ زبور سے مراد جو ہے وہ وہ کتاب ہے جو جناب دعوت کو نازل ہوئی تھی وذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ ضبور کے معنی ہیں ہر الہی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کے معنی ہے زبور اور ذکر کے معنی ہے لوح میکول تو اگر ہم یہ معنی قبول کریں تو اس آیت کے طرزبہ اتنا سے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جتنی کتابیں ہم نے نازل کی ہیں سب میں درج کر دیا ہے اور لوہم محفوظ میں بھی سبت کر دیا ہے کہ اس زمین کے وارث میں نیک اور صالح بندی ہر دین میں ہر مذہب میں اور ہر دھر میں تصور موجود ہے کہ آخری زمانے میں کوئی نے کوئی مشلح آئے گا آخری زمانے میں کوئی ایسا آئے گا جو دنیا کو ظلم و ستم سے جو پاک وصاف کر دے گا عدل و انصاف ہوگا صرف و صرف عدل و انصاف ہوگا یہ ہر مذہب میں تقریباً اور ہر دھر میں تصور موجود ہے ہمارے مذہب میں شیعہ ورحلی اسلامی مذہب میں جو تصور وہ یہی ہے کہ جو آخری زمانے میں حکومت ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور دنیا جو ظلم و ستم سے بھری بھی ہوگی دنیا جو ظلم و ستم کی پیانت سے انتہائی پریشانت ہوگی اس وقت ان کا ظہور ہوگا اس وقت وہ تشریف لائیں گے اور جس طرح سے ظلم و ستم سے بھری ہوگی ان کے آنے کے بعد اسی طرح سے عدل و انصاف سے پر ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ عبوری اور وقتی ہیں یہ جتنی بھی حکومتیں نظر آ رہی ہیں یہ عبوری اور وقتی حکومتیں ہیں ابھی اصلی الہی حکومت شروع ہی نہیں ہوئی یہ سب وقتی حکومتیں ہیں پوری توجہ چاہوں گا امیرے کا کم بہت بہت ہے اور موضوع بہت سا مشکل بھی ہے اور طویل بھی ہے اس کو خلاصہ کر کے پیش کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ اور بلکل جس جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ یہ امام مہدی کا تصور ہمارے مطلب میں کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سوال ہوتا ہے بچوں کی طرف سے جوانوں کی طرف سے کہ کیا سبب ہے کہ یہ حکومت شروع ہی سے کوئی نہیں آگئی کیا ضرورت تھی کہ درمیان میں فیرون بھی آ جاتا کیا ضرورت تھی کہ شددات کی حکومت ہو جاتی کیا ضرورت تھی کہ فیرون کی حکومتیں ہوتی شروع سے امام کی حکومت ہوتی ہی ہتنا بات در حساب ہوتا لیکن یاد رکھیں کہ انسان کی ایک فطرت ہے انسان کی ایک نیچر ہے کہ اگر شروع سے نعمت ملتی رہتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے اگر ابتداہی سے کوئی نعمت ملتی رہے تو اس نعمت کی انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے پیٹ بھراوا ہو بہتر سے بہتر کھانا رکھاوا ہو روح بھی نہیں کرے گا بہترین شربت ہو دو چار گلاس پی چکے ہو پھر سامنے رکھاوا ہو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا کھانے کی قدر کب ہوتی ہے جب بھوک کا احساس ہوتا ہے پانی کی قدر کب ہوتی ہے جب پیاس کا احساس ہوتا ہے اسی لئے قدرت نے انتظام یہ رکھا کہ پہلے بہت بازرت کے ساتھ ظاہر کیاں کچھ حکومت کے اہل کار پر موجود ہوگے قدرت یہ چاہا کہ پہلے ہر حکومت آزمالو ہر حکومت آزمالو شخصی حکومتوں کو بھی آزمالو قبیلوں کی نظام کو بھی آزمالو بادشاہوں کی بھی دیکھ لو کمیلیس نظام بھی دیکھ لو جب حوریت بھی دیکھ لو جب ہر حکومت کو تم پرکھ لوگے اور کہیں سے انصاف نہیں ملے گا ہر طرف ظلم و ستم ہوگا کہیں سے انصاف نہیں ملے گا تو جب دنیا پوری توجہ رہے جب دنیا عدل کی بھوکی اور انصاف کی پیاسی ہوگی اس وقت وہ الہی نمائند آئے گا اور دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ دنیاوی حاکموں کی حکومت کیسی ہوتی ہے اور الہی نمائندے کی حکومت کیسی ہوتی ہے ایک سلوات بھی دے محمد آخر میں وہ حکومت ہوگی جس کو حکومت مہدی کہا جاتا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سلوات بھی دے اور محمد عام تصوریہ ہے پڑھالی کا مجموعہ ہے اسی کی لحاظ سے جملے ہیں عام تصوریہ ہے کہ یہ دنیا اسی طرح سے ظلم اس سے تب کا شکار ہوتی رہے گی اور ایک دن اسی طرح سے دنیا تباہ ورباد ہوتا ہے ختم ہو جائے گا نہیں یہ تصور صحیح نہیں ہے یہ نظریہ صحیح نہیں ہے مثال دیتا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میری مثالیں عام توں سے ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچے بھی آسانی سے بات سمجھ جائے مشکل مسئلہ اگر اس کو سہل مثال کے ذریعے سے پیش کر دیا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مشکل بات سمجھ سکتے ہیں تصور یہ ہے کہ دنیا اسی طرح سے تباہ ورباد ہو جائے گی ایک دن اسی دن ختم ہو جائے گی اور یوں ہی اس پر ظالم حکومتیں کرتے رہیں گے اسی طرح سے شددان اس کے اوپر قابض رہیں گے اسی طرح سے بوش اور ٹرمپ اور دنیا بھر کی جتنے بھی حکم رہا اسی طرح سے دنیا کو لوٹتے اور ختم ہو جائے گی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن یہ دنیا برباد ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہ تصفر صحیح نہیں ہے یہ نظریہ صحیح نہیں ہے چھوٹی تھی معمولی تھی بچہ بھی سمجھے ایک ماہر مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے جب کوئی حسین و خوبصورت نقش بناتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نقش باقی رہے کوئی مصور جو خوبصورت تصویر بناتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تصویر خراب نہ ہونے پائے وہ تصویر تباہ مرباد نہ ہونے پائے بلکہ یوں ارز کروں کہ ایک ماہر فن اگر کوئی خوبصورت کھلونا بھی بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کھلونا ٹوٹنے نہ پائے وہ کھلونا ٹوٹنے نہ پائے تو جب ماہر فن نقاس اس کی کوشش یہ کہ اس نے جو نقش بنا دیا ہے کوئی نقش مٹنے نہ پائے ایک ماہر فن مصور جب کوئی خوبصورت تصویر بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ تصویر خرام نہ ہونے پائے ایک کھلونہ حسین بنانے والا جب کوئی حسین و خوبصورت کھلونہ بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلونہ ٹوٹنے نہ پائے تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ نے حسین دنیا کیا اسی لیے بنائی ہے کہ فیرون اس کو تباہ برباد کرتا رہے نمرود و شددار اس کو لوٹتے رہے اسی طرح سے تباہی و بربادی رہے نہیں یہ تمام حکومتیں وقتی ہیں اصلی حکومت آخر میں آنے والی ہے ایک سرواز بھیجے بنا نعواز ایک مثال دے دیں آپ کے سامنے بات اور واضح ہو جائے جناب ارنو اپنی قوم سے ناراض ہو گئے کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا کافر اور کچھ پتھر مار رہے ہیں دھیلے مار رہے ہیں زخمی ہوئے جا رہے ہیں بددعا کر دی پالنے والے ان کو تباہ کر دیں پالنے والے ان کو برباد کر دیں روایت بھی یہ ہے کہ جواب میں کیا آیا اے نو کچھ برطن مناؤ میں تمجھو چاہوں اے نو کچھ برطن مناؤ جناب اے نو نے اللہ کا حق دا سوال کچھ جواب کچھ جناب اے نو فرما رہے ہیں عذاب نازل فرما دے یہ قوم صدر نہیں سکتی یہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتی اس کو ختم کر دیں اس کو تباہ کر دیں جواب کیا ملا اے نو کچھ برطن مناؤ جناب اے نو نے بڑی محلس سے بڑی مشکس سے مٹی کی کچھ حسین و خوصورت برطن بنائے حسین و خوصورت برطن کچھ مٹی سے بنائے جب وہ بن چکے وہ برطن تو اب حکم الہی وا اے نو ان کو توڑ دو اے نو ان برطن کو جو تم نے بنایا توڑ دو اب حکم الہی تھا لیکن پھر بھی زبان سے نکل گیا جناب اے نو کی زبان سے نکلا والے والے بڑی محلس سے بنائے ہیں بڑی مشکس سے بنائے ہیں کیسے ان کو توڑ دو ندائے خدرت آئی ارے چند برطن تم نے بنائے ہیں تمہارا دل نکھرا اس کو توڑتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں سارے بندوں کو حلا کر دو ایک سلوات بھیجے میں نام آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم و ستم اس فتح ہو رہا ہے وہ صرف وقتی ہے اصل حکومت جبائے گی تو یہی دنیا اسی طرح سے عدد و عصد صاحب سے بھر جائے گی جس طرح سے اس وقت ظلم و ستم سے بھر جائے گی سلوات بھیجے بر محبت میں نے کہا یہ تو پورے عشرہ بلکہ کئی عشروں کا موضوع ہے اس کو ایک منٹس میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن جو خاص خاص بچوں جوانوں کے لیے گستوگیوں میں چاہتا ہوں وہ عرض کر دی جائے اب یہاں کے اوپر چب امام تشریف لائیں گے تو روایت روایت کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اس میں بہت پہلو ہیں بے شمار پہلو ہیں ظاہر ہے کہ وہ پرگاستے کیا ہے کئی عشروں کا موضوع ہے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اب یہاں پر آج کا بچہ اور جوان سوال کرتا ہے کہ کہاں امریکہ کی میزائل کہاں روس کے ٹینک کہاں برطانیہ کے ایٹم بم اور کہاں ہاتھ میں تلوار تب عجیب و غریب آپ کا عقیدہ ہے کہ جو امام تشریف لائیں گے تو ہاتھ میں تلوار ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ تلوار جو ہے وہ اسلحے کی علامت کا نام ہے اسلحے کے سمبل کا نام ہے تلوار تو ضروری نہیں کہ ہاتھ پہ تلوار ہی ہو بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے جو اسلحہ ضروری ہو وہ امام کے پاتھ موجود ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات جو ہے بہت موجود ہے دوسری بات جو ہے کہ تلوار نہیں زلفقار ہوگی میں توجہ چاہوں گا تلوار نہیں زلفقار ہوگی میں نے کسی مجلس مرد کیا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ شوہرہ کرام کی تشریف فرما ہے کہ کبھی کبھی پوری تقریر ایک طرف ہوتی ہے اور کسی ایک شاعر کے شیر ایک طرف ہوتا ہے لہٰذا کسی شاعر نے یہاں پر شیر کہا ہے کہ تلوار نہیں زلفقار ہوگی زلفقار بولا کی ہاتھ میں کسی شاعر نے کہا کہ جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا بلا اس کار خانے کی بنی تلوار کیا ہوگی ایک سرواز بھیدے بلن آواز تو پہلی بات تو یہ کہ تلوار نہیں زلفقار ہاتھ میں ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ تمام شیعہ اہل سنت سب کتابوں میں یہ بات پہوجود ہے کہ ہم ہمارا امام تشریف لائیں گے سعودی عرب کے علماء نے بھی اس بات کی تذدیر کی ہے کہ عقیدہ مہدی جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ایک سرواز بھیدے بلن آواز حالانکہ ہمیں ان کی تذدیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی مسلمانوں تک بات پہنچنا چاہیے کہ جو اپنے عقائد میں اتدار سخت ہے ان کی طرف سے بھی یہ موجود ہے تحریر کہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا اور اس کے بعد جمعے یہ ہیں کہ اگر اسلام میں عقیدہ مہدی ثابت نہیں تو پھر اسلام میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے یہ علماء سعودی عرب کے جو علماء ان کی تحریر موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کا پختہ سب مسلمانوں کا اور پھر ایک ایک آخیدہ ہی ہے امام کے سلسلے میں تو جب آپ تشریف لائیں گے تو علماء کرام شیعہ سنی دونوں علماء لکھ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء کے موجود ہیں کیونکہ ہر نبی کے وارث ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے وارث کا نام ہے امام مہدی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے وارث کا نام ہے ہمارا امام دل سب کا وارث ہوگا تو جب سب کا وارث ہوگا تو سب کے موجودے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے ہر نبی کا موجزہ ہوگا امام کے پاس ہر نبی کا موجزہ ہوگا امام کے پاس تو جب ہر نبی کا موجزہ ہوگا تو رسول اللہ کیوں سارے موجزات ہمارے امام کے پاس ہوں گے ہر موجزہ جو رسول اللہ کے پاس تھا وہ تمام موجزات ہمارے اس امام کے پاس ہوں گے تو رسول اللہ کا موجزہ کیا تھا اگلی کے اشارے پر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا انگلی کے اشارے پر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ موجزہ بھی ہمارے امام کے پاس ہوگا تو جب انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو پھر ہوای جہازوں کی کیا حیثیت ہے پھر میزائلوں کی کیا حیثیت ہے پھر ہوای جہازوں توپوں کی کیا حیثیت ہے ایک سروان بھیجے برنامہ یہ آج کے جوانوں کے لیے بات ہو رہی ہے آج کے پڑھے لکھے جوانوں کے لیے گفتگو ہو رہی ہے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پھر مونا لکھا منبعہ ہے دنیا کا دو اصلہ دو کشنے ہیں ایک گرم اصلہ ایک سرد اصلہ یہ بالکل عام ایک اسطلاحہ جو استعمال ہوتی ہے سرد اصلہ، تھنڈا اصلہ اور گرم تھنڈا اصلہ کور کہلاتا ہے؟ تلوار ہے یہ سرد اصلہ کہلاتا ہے خنجر ہے یہ سرد اصلہ، چھریق یہ سرد اصلہ نیزہ یا سرد اصلہ گرم اصلہ ہے کہ اسطلاح کبھی اجاز نہیں جب بارود کی اجاز نہیں اب اصلہ گرم کیونکہ کو بارود اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک کہ آگ کی چنگاری نہ ہو خود بخود کام نہیں کرتی جب تک آگ کی چنگاری نہ ہو پسٹل کب چلتا ہے؟ جب اس کا ٹریکر پڑتا ہے لہا کے لوہے پر اس پر ایک چنگاری نکلتی ہے چنگاری سے بارود میں آگ لگتی ہے تب کہی جا کرو گولی نکلتی ہے اور اس کے بعد دشمن ختم ہو جاتا ہے یہی بندوق کے ساتھ ہے یہی توپ کے ساتھ ہے ہوای جہاز اس وقت تک نہیں چلتا کہ جب تک پٹرل میں آگ نہ لگے میزائل اس وقت تک نہیں چلتے کہ جب تک اس کے پیچھے آگ نہ ہو بہت توجہ رہے ہیں یہاں تک جو اٹامک بام بھی ہیں وہ اس وقت تک کام نہیں کرتے کہ جب تک آگ استعمال لگی جائے اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی آج کا اصلحہ بغیر آگ کے نہیں چلتا ارے بہت توجہ چاہ رہا ہوں دنیا کا آج کوئی بھی اصلحہ کتنہ ہی طرقی یافتہ وہ اصلحہ کیوں نہ ہو بغیر آگ کے وہ کام نہیں دیتا اور ہمارا امام جو ہوگا اس کے پاس ہر نبی کا موجزہ ہوگا تو جب ہر نبی کا موجزہ ہوگا تو موجزہ ابراہیمی کے بھی حامل ہوں گے کہ جن کے اشارے پر آگ گلنار بن رہی ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا امام تشریف لائے گا تو جملے یاد رکھیں جتنے گر مسئلے ہیں وہ ایک اشارے پر سر ہو کر رہ جائیں گے ایک سلوات بھیجے بن راہ لہذا لہذا اب ہمارے بچوں اور جوانوں کو یہ تشریف نہیں کرنا چاہیے کہ زمانے کے اسلحے کے سامنے ہمارا امام جو اس کا لشکر کیسے ٹھہرے گا کیونکہ ایک اشارے پر جتنے گر مسئلے ہیں سب سرد ہو جائیں گے ایک سلوات بلن آواز ہے بر محمد روال محمد تو یہ ہے ہمارے امام کے تصور جن کی حکومت جاہرہ کی جب مسئلہ تعلیہ ہوگی جب مشیعت تعلیہ ہوگی تب وہ تشریف لائیں گے پھر میں نے حوالہ دیا سعودی عرب کے علماء کا میں چاہتا ہوں اس پر دو جملے اور اس سلحے میں ارس کر دوں افریقہ کے ایک آج سے تقریباً چالیس پجاس سال پہلے کی بات ہے کہ افریقہ کے ایک جوان مسلمان ہوا دامن اسلام میں آ گیا اس نے اسلام قبول کیا اس نے کتابوں کو جو پڑھنا شروع کیا تو ہمارے امام کے تذکرہ اس نے پڑھنا کہ آخر امام اس طرح سے آئیں گے اس طرح سے ان کی حکومت ہوگی اب اس نے سعودی عرب کے علماء کو ایک خط لکھا اس خط کی کافی بھی میرے پاس موجود ہے اور جو سعودی علماء نے جواب دیا ہے اس کی کافی بھی میرے پاس محفوظ ہے میں اس لیے یہ ایک کا حوالہ دے رہا ہوں سعودی علماء کا کیونکہ اس سے اندادہ ہونا چاہیے کہ ہر فرقے کا عالم جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے اس لیے میں پسار دے رہا ہوں اس نے خط لکھا کہ یہ بتائیے کہ عقیدہ امام مہدی کے سسلے میں آپ حضرات کا کیا تصور ہے تو انہی نے جواب پہلے دورا تھے انہی نے جواب پہ تحریر کیا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ امام مہدی اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ بیدتی ہے سعودی عرب کے علماء لکھ رہے ہیں جو عقیدہ نہ رکھے جو تمام دوسرے عقیدوں کو بیدت کہا کرتے ہیں اس عقیدے کے لئے ان کا فتوہ ہے کہ عقیدہ نہ رکھے تو بیدتی ہے یہ حجیب چیز ہے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب اور بہت نبجہ چاہوں گا زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کیا کیا جاں بڑی مشکل ہے اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب مسلحتِ الہیہ ہوگی جب مشیعتِ الہیہ ہوگی تو یہ رسول کا باروہ خلیفہ باروہ جانشین دنیا میں آئے گا کیونکہ رسول انشاءت فرما چکے ہیں کہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے سعودی عرب کے علماء تحریر کرتے ہیں سعودی عرب کے علماء تحریر کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے میرے بارہ خلیفہ ہوں گے اور یہ رسول کے باروے خلیفہ ہوں گے اور جب مسیحتِ الہیہ ہوگی مسلحتِ الہیہ ہوگی تو یہ زمین پر تشریف لائیں گے پر ان کی حکومت قائم ہوگی اور دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوگا یہ رسول کے باروے جارشین ہوں گے سعودی عرب کے علماء لکھتے ہیں سعودی عرب کے علماء تحریر فرما رہے ہیں کہ یہ باروے خلیفہ ہوں گے باروے جارشین ہوں گے جب اللہ ان کو بھیجے گا تو آئیں گے میں سوال کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سعودی عرب کے بزرگ علماء سے کہ آپ خود تحریر فرما رہے ہیں کہ یہ رسول کے باروے خلیفہ ہوں گے یہ باروے جارشین ہوں گے دنیا کو ظلم و ستم سے جو ہے پاک و ساف کریں گے عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رسول کے جارشین ہیں جب یہ رسول کے خلیفہ ہیں تو ان کے لئے بھی وہی طریقے کیوں نہیں استعمال کیے جاتے کہ جو اس سے پہلے استعمال کیے گئے کسی عجمہ کے ذریعے سے منتخب ہو جائے کسی عجمہ کے ذریعے سے منتخب ہو جائے کسی وسیعت کے ذریعے سے کسی انتصاب کے ذریعے سے کسی شورہ کے ذریعے سے ان کا بھی انتخاب ہو جائے جس طرح سے سب کا انتخاب ہوا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم ان کا انتخاب نہیں کر سکتے ہم انتخاب نہیں کر سکتے جب اللہ بھیجے گا تو مانے گے ارے توجہ چاہ رہا ہوں جب اللہ بھیجے گا تو مانے گے تمہیں عرض کرتا ہوں خدمت میں کہ جو عقیدہ آخری کے لئے رکھا ہے اگر پہلے گری بھی یہی عقیدہ رکھ لیا ہوتا تو اسلام میں اتنے فرقے کیوں پیدا ہوتے ایک سلوات بھیجے بلن آواز سبر محمد ایک سلوات بلن آواز سبر محمد بول محمد اور بس آخری جوز ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں بہت پہلے معذرت آخری جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت مشترک حدیث ہے صحیح بخاری شریف پہ بھی موجود ہے شیعہ تمام کلاویں موجود ہیں کہ جب تشریف لائیں گے تو جناب عیسیٰ بھی آئیں گے اور جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو اب نماز کا وقت آئے گا مسلح بچھے گا نبی بھی ہے امام بھی ہے عیسیٰ نبی ہے ہمارے آقا امام ہے نماز کا وقت آیا مسلح بچھا عیسیٰ بھی موجود ہے جناب عیسیٰ بھی موجود ہے ہمارا امام بھی موجود ہے اب شیعہ سننی مشترک روایت ہے کہ اس وقت ہمارا امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے کہ قدم یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی آگے بڑھئے اور آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے نماز پڑھائیے اس وقت تمام کتابوں میں تحریر ہے کہ جناب عیسیٰ ہمارے امام سے کہیں گے نئی فرزند رسول یہ آپ کا حق ہے بہت توجہد ہے یہ آپ کا حق ہے آپ نماز پڑھائیے اس کے بعد ساری روایتیں کہتی ہیں کہ ہمارا امام آگے امامت کرے گا عیسیٰ پیسے 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 نماز پڑھیں گے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے وہ سوال ہی ہوتا ہے کہ آخر امام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے تو جب امام کا حق تھا تو خود سے آگے بڑھ کر نماز پڑھانا چاہئے یہ کیا کہ پہلے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے پھر جناب عیسیٰ نے فرمایا بہت توجہ رہے پھر جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں فرزند رسولی آپ کا حق ہے آپ نماز پڑھائیے اس کے بعد ہمارے امام نے ہمارے امام نماز پڑھائیں گے نمیت کہتی ہے ہمارے امام نماز پڑھائیں گے تو سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا خود امام کو علم نہیں ہے کہ ان کا حق ہے بہت توجہ ہوتا ہے کیا خود امام کو علم نہیں کہ ان کا حق ہے جب جنابِ عیسیٰ بتائیں گے تو علم ہوگا جب جنابِ عیسیٰ فرمائیں گے تو علم ہوگا نہیں ایسی بات نہیں ہے سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ اگر امام خود سے آگے پڑھ کر نماز پڑھانے لگے اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھنے لگے تو دنیا کہے گی یہ تو اخلاقِ عیسوی تھا ارے توجہ رہے یہ تو ان کی بزرگی تھی کہ پیچھے نماز پڑھنے لگے مثال پیش کر دوں ایک بزرگ علم موجود ہے ایک اس سے کم سن کا علم موجود ہے مسلح بچھے جو کم سن کا علم ہے جس کا عمر تھوڑی کم ہے وہ مسلح پر کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے لگے تو کیا وہ بزرگ اس کا بازو پکڑ کر کھچے گا کہ تم مسلح سے ہٹو بے نماز پڑھاؤں گا اس کی بزرگی یہ ہوگی کہ پیچھے نماز پڑھنے لگے گا اس کا اخلاق تقاضی ہوگا پیچھے نماز پڑھنے لگے گا تو اگر بغیر جناب عیسیٰ سے بات کیے ہوئے ارے توجہ رہے بغیر جناب عیسیٰ سے گفتگو کیے ہوئے مولا خود سے نماز پڑھانے لگے تو دنیا کہے گی یہ اخلاق عیسیٰی تھا کہ پیچھے نماز پڑھ لی یہ ان کی بزرگی تھی کہ پیچھے نماز پڑھ لی لہذا پہلے نبوہ سے اقرار لیا توجہ رہے پہلے نبوہ سے اقرار لیا اس نے بلکل وہی مسلحت ہے کہ جب میراج کے موقع پر جبریل ساتھ ساتھ ہیں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جبریل کے قدم رک جاتے ہیں اس پر رسول جبریل سے کہتے اے جبریل آگے بڑھئے اے جبریل آگے بڑھئے جبریل کہتے بلو دنو تو ان ملتن رہتا رکھتو اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں رسول نے فرمایا اے زیادہ کہہ دیا اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ جبریل اسے آگے نہیں بڑھ سکتے پھر جبریل سے کیوں کہا کہ آگے بڑھئے مسئلہ دیئے تھی کہ سردار ملک خود اقرار کر لے سردار ملک خود اقرار کر لے کہ سردار ملک کی حد کہا تک ہے اور کہاں سے سید المرسلین کی حدیں شروع ہوتی ہیں یہی مسئلہ امام کی بھی ہوگی کہ نبوت خود اقرار کر لے کہ نبی کی حد کہا تک ہے اور کہاں سے امامت کی حدیں شروع ہوتی ہیں ایک سلوات بھیجے بلن آواز بلن محمد وارم ایک سلوات بلن آواز بلن محمد وارم بس بات مکمل لیکن پھر ایک اتراز پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب اور صرف ایک منٹ میں نبی کیا ہوتا اور امام کیا ہوتا نبی اصل ہوتا ہے امام نبی کا نائب ہوتا ہے امام نبی کا نائب ہوتا ہے اب یہاں بہتراز ہی ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پیچھے امام آگے یعنی نائب آگے ہو گیا اور اصل پیچھے ہو گیا کیونکہ امام نبی کے نائب کو کہنے تو جب نبی کے نائب ہے تو نبی کو آگے ہونا چاہیے امام کو پیچھے ہونا چاہیے نہیں نہیں پھر مثال دی جائے میں نے کہا کہ بچوں جوانوں کے لئے مثال ہوتی تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے یو پی کے سربراہ کون ہیں یہاں کے سربراہ کون ہیں دو سربراہ ہوتے ہیں ایک گورنر اس کا صدر کا نمائندہ ہوتا ہے جس کو گورنر کہتے ہیں اور دوسرا منتخب شدہ نمائندہ ہوتا ہے کہ جس کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ابھی وزیر اعلیٰ فرض کیلئے یہاں پر آ جائے گورنر صاحب یہاں پر آ جائے تو یو پی کے بڑے سے بڑا افسر بھی پیچھے ہوگا بہت توجہ رہے مثال کے اوپر یو پی کے بڑے سے بڑا افسر ہے ٹی جی پی آئے جی دنیا بھر کے کوئی نام لے دیجئے آپ گورنر صاحب آگے ہوں گے اور وہ افسر پیچھے ہوگا وزیر اعلیٰ آگے ہوں گے سارے افسر پیچھے ہوں گے کیونکہ یو پی کا سربراہ ہے یہ یہ صوبے کا سربراہ ہے سربراہ آگے ہوگا سارے افسران پیچھے ہوں گے بہت توجہ رہے ہیں لیکن اگر دہلی سے نائے و صدر جبوری آ جائے وائس پریسیڈنڈ انڈیا کا وائس پریسیڈنڈ انڈیا کا آ جائے گا تو کیا اب بھی وزیر اعلیٰ آگے ہوں گے اور وہ پیچھے ارے توجہ رہے وہ نائے آگے ہوگا وزیر اعلیٰ اس کے پیچھے ہوں گے ارے بہت توجہ صدر جبوریہ کا جو نائے وائس پریسیڈنڈ وہ آگے ہوگا جو وزیر اعلیٰ آگے وہ پیچھے ہوگا ارے بھائی یہ تو صوبے کے سربراہ ہیں ان کو آگے ہونا چاہیے ہرے کہہ گا اتنی سی بات تم نہیں سمجھ رہے ہو ارے ایک چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہیں وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے یہ چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہیں وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے تو نائب ہوتے ہوئے بھی یوپی کے وزیر اعلیٰ کیا آگے ہوگا وزیر اعلیٰ پیچھے ہوگا ہاں نبی ہے لیکن ایک چھوٹے سے علاقے کا نبی ہے اور ہمارا امام رحمت اللہ العالمین کا نمائندہ ہے لہذا نائب آگے ہوگا نبی پیچھے ہوگا سلوات بر محمد وال محمد بس روح کے حسال ثواب کے لیے ان کی حسال ثواب کی بجلس ہے ان کی مسلسل یہی تمنا رہتی تھی کہ اس آخری امام کا تذکرہ لہذا جب بھی میں بجلس پڑھتا تھا ان کی فرمائش ہو جاتی تھی کہ آخری امام کے تذکرہ کیجئے آخدی کے روح کے حسال ثواب کے لیے چند جملے عرض کیے جائے ہاں یقیناً بڑی سخت منزل ہے اولاد کے لیے کہ شفیق باب دنیا سے رخصت ہو جائے بڑی سخت منزل ہے زوجہ کے لیے کہ اس کا شوہر اس طرح سے دنیا میں رخصت ہو جائے یقیناً سخت منزل ہے لیکن بہترین طریقے سے جرادہ ہوت گیا بہترین طریقے سے تتفین ہو گئی مناسب جہاں مل گئی رونے والے ساتھ ساتھ گریہ کرنے والے ساتھ ساتھ لیکن آ کر کربلا کا منظر دیکھو کربلا میں بیٹا بھی ہے کربلا میں بیٹیاں بھی ہیں کربلا میں ازواج بھی ہیں بیویاں بھی ہیں لیکن عالم یہ ہے حسین کی لاش بے غسل و کفن سہرہ میں پڑی ہوئی ہے سہرہ میں لاش پڑی ہوئی ہے نہ غسل کی اجازت ہے نہ کفن دینے کی اجازت ہے نہ تفن کرنے کی اجازت ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں بے کفن لاشیں پڑے ہوئے نہ تصور کرو کہ جب بیٹے نہیں منظر دیکھا ہوگا جب دھنیسی سکینہ نہیں منظر دیکھا ہوگا جب بہن زینب نہیں منظر دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی چوتھے امام کی نگاہ ان بے کفن لاشوں پر پڑی روایت کہتی ہے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا بدن پر تھر تھری پڑ گئی ایسا لگتا تھا کہ روح جس سے نکل جائے گی جناب زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئی اے بیٹا زینب رابطین یہ تمہارا کیا عالم ہو رہا ہے لگتا ہے کہ ابھی روح جس سے نکل جائے گی امام نے فریاد کی اے فبی امام آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہی ظالموں نے اپنی نجس لاشوں کو تفضل کر دیا مگر میرا باپ میرا بھائی میرا چچا اسی طرح سے بے کفن لاشیں پڑی ہوئی ازادارو یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ جناب زینب بھی مہاں پر موجود ہے امام زینب الابدین بھی موجود ہیں عورت کا دل کمزور ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں لیکن روایت یہ نہیں کہتی کہ جناب زینب کبھی یہی حال ہوا جو امام زینب الابدین کا لیکن کیا بات ہے کہ امام زینب الابدین نے جب ان لاشوں کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا روح نکل جائے گی یہ انداب جناب زینب کا نہیں مل رہا ہے میں نے ارد کیا کہ خاتون کا دل کمزور ہوتا ہے لہذا ان پر زیادہ اثر ہونا چاہیے تھا اس کے لئے علماء سبب بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب صبحوں سے لاشیں آتے دیکھ رہی تھی صبحوں سے لاشیں آتے دیکھ رہی تھی کبھی عور محمد کے لاشیں آئے کبھی قاسم کا لاشہ آیا کبھی علی اکبر کا لاشہ آیا لہذا صبحوں سے لاشیں آتے دیکھ رہی تھی اور امام زینب الابدین خشی کے عالم میں تھے ابھی تک کوئی لاش نیک ہی نہیں تھی لیکن جب اوٹ کی بلندی پر تھے ہر لاش نظر آئی تو ایسا لگتا تھا کہ دل کی حرکت بد ہو جائے گی ایسا لگتا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی اے بیٹا اپنے کو سبھالو خوبی امباں کیسے دل کو سبھالو دیکھ رہی نگاہیں کہ ساری لاشیں بے کفن پڑی رہی جناب زینب سمجھ رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیل اگر تھوڑی دیل اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا تو میں میدان حشر میں اپنے بھائیہ کو کیا جواب دوں گی نسل امامت ختم ہو جائے گی نسل اہل بیت ختم ہو جائے گی زیادہ شہدادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے سہی بس چند جملے سن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے سہی اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے تھوڑی ہی دیر کے لیے سہی اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے ازاداروں مجھے بتائیے کہ بے کس زینب مظلوم زینب کونسا طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے تو اس نے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جناب زینب نے اپنے کو اوٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا اپنے کو اوٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے بیمار کی توجہ تو بٹی لیکن شہزادی کو کیسی عذیت برداج کرنا پڑی ایک تو اتنی بلندی سے زمین پر آنا وہ بھی اس حالت میں کہ ہاتھ پسے گندر سے بدھے ہوئے تھے دیکھنے والوں نے مظل دیکھا زینب سر کے بھر کربلا کی زمین پر گرتی ہے امام فرماتے ہیں ہم سب نے اپنے کو اوٹوں سے گرایا جناب زینب بڑی مشکل سے اس نشیب تک پہنچی کہ جہاں بھائی کا بے کفن لاشا بڑا ہوا اب یہاں پہ جناب فنزہ روایت کرتی ہیں صرف دو جملوں کی زحمت ہے جناب فنزہ روایت کرتی ہیں کہ وہی شہزادی زینب جو بھتیجے کو سہارا دے رہی تھی جو بھتیجے کو تسلی دے رہی تھی یہ کہا ایک فزہ نے دیکھا کہ انہی زینب کا چہرے کے رنگ زرد ہو گیا انہی زینب کے بدن پر تھر تھری پڑ گئی فزہ گھبرائی اے شہزادی آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے اے شہزادی آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے جناب زینب فرماتی ہیں اے فزہ کیا آپ کوئی آواز نہیں سنی کہ نہیں شہزادی میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی جناب زینب نے فرماتی نہیں نہیں ابھی میرے کانوں میں آواز آئی ہے کوئی آواز دے رہا تھا اے سواروں گھوڑوں سے اترنا نہیں ابھی حسین کی لاش کو پاوال ہونا ہے ابھی نواز سے رسول کی لاش کو پاوال کرنا ہے عزادہ عرب عرب میں کس کی اگر سب سے زیادہ سر کرنا ہوتی تھی سب سے زیادہ اگر کسی کی توحید کرنا ہوتی تھی تو اس کی لاش کو گھوڑوں کے ذریعے سے روندہ جاتا تھا گھوڑوں کے ذریعے سے پاوال کیا جاتا تھا روایت کہتی ہے کہ ایک ایک کر کے لاش پاوالی کے لیے رکھی جانے لگیں جب بھی کوئی لاش پاوال ہونے کے لیے رکھی جاتی تھی تو یزید ہی کے لشکر سے کوئی نکل آتا تھا کہتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کی لاش کو پاوال نہیں ہونے دیں گے اس کو ہٹا لو اس کے اصنار پر وہ لاش ہٹ جاتی تھی پھر کوئی اور لاش پاوالی کے لیے رکھی جاتی تھی یزید کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ اس سے ہماری دور کی رشتہ داری ہے ہم گوانا نہیں کر سکتے کہ ان کی لاش پاوال کی جائے اس کے اصنار پر وہ لاش ہٹ جاتی تھی پھر کوئی لاش رکھی گئی دشمنہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا ارے ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں ہم گوانا نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے ان کی لاش پاوال ہو اس کے اصنار پر لاش ہٹ جاتی تھی میں نے ارث کیا کہ عرب میں سب سے بڑی توہیر یہی تھی کہ کسی کی لاش کو پھوڑوں سے پامال کر دیا تھا تاریخ کہتی ہے ایک ایک کر کے ساری لاشیں ہٹ گئی اب میدان میں چلے ایک لاش پڑی رہی تھی کوئی آگے پڑھ کر نہیں کہتا تھا کہ اس لاش کو بھی پامال نہ کرو اسے فاطمہ نے چکیا پیس کر پالا ہے ادھا دھارو ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر درویان میں اللہ شیح حسینی درویان میں زینب روایت کہتی ہے جناب زینب اب دیکھو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی کہ مجھے پامال کر دو میرے بھائی کو پامال نہ کرو میں چاہتا ہوں کہ آخری جملے بھی امام زمانہ کے ذکر پر ختم ہو بیٹس کے آخری جملے بھی امام زمانہ کے ذکر پر ختم ہو امام نے فریاد کی ہے ارے امام نے فریاد کی ہے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں حسینی پامال ہوا ہے تو دائی پسلیاں ٹوٹ کر بائی طرف آگئی تھی بائی پسلیاں ٹوٹ کر دائی طرف آگئی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین مزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سمع کر نینار ناظر حیدر صاحب کا حمیب اور ہموں مخبور ابن نیناب ظلفقہ حیدر صاحب اور ہموں حسین سواف فرمانی سے